راجستان کی سب سے پہلے بات کریں گے جانکہ جودپور میں بھاری بارش اس پر برا حال ہے سڑکوں پر سیلاب آ گیا ہے بازار ڈوب گئے ہیں گلیوں میں پانی کی تیز دھار سب کچھ بہا لے جانا چاہ رہی ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جودپور کی تصویریں بازار پورا پانی میں آپ کو ڈوبا نظر آ رہا ہے لوگ مشکت کر رہی ہیں پورا سامان واہن سب کچھ پانی میں ڈوبا نظر آ رہا ہے لوگوں کا جو سامان ہے وہ پانی میں تیر رہا ہے تو وہیں لوگوں کے گھروں میں بھی پانی کچھ آ رہا ہے اور گھر کا جو سامان ہے وہ بھی پانی میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے پورا علاقہ پانی پانی ہو گیا ہے جودپور کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت اور راجستان کی الگ الگ علاقوں سے کچھ ایسی ہی تصویریں آ رہی ہیں چاہے وہ جودپور ہو اجمیر ہو ٹوک ہو اور یہ جودپور کی تصویریں جہاں پورا بازار ہی پانی پانی ہو گیا تو پانی اتنا بھرا ہوا ہے جلجمال کی یہ ستی ہے کہ کچھ واہن تو آپ دکھنا بھی بند ہو گئے ہیں پوری طریقے سے ڈوب گئے ہیں اور کچھ واہن آپ کو اوپر تک ڈوبے ہوئے نظر آ رہی ہیں لوگوں کی لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھتوں پر جا رہے ہیں فرسٹ سیکنڈ فلور پر رہنے کو مجبور ہے کیونکہ ان کے گھروں میں پانی گھس چکا ہے گراؤن فلور میں پورا پانی پانی نظر آ رہا ہے لوگوں کا گھر کا سامان خراب ہو رہا ہے یہ بازار کی تصویریں اور ایک ریسیڈنشل علاقی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر پوری کالونی پانی پانی نظر آ رہی ہے یہ دو تصویریں جب گھروں کا سامان بھی بہار پانی میں ڈوبا ہوا نظر آیا اور یہ صبح کی ہی تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بارش ہوئی اور بارش سے جل جمع کی جو استطی ہے تصویریں بیان کر رہی ہیں تو دیکھیں راجستان میں لگاتار بارش ہو رہی ہے یہ تصویریں آپ نے دیکھی آج صبح کی لیکن کل رات بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے دیکھیں اس ریپورٹ میں آسمان سے برس رہی آفت کے آگے لوگ کتنے لاچار اور ویبس ہیں یہ تصویریں دیکھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے راجستان میں سوموار کو موسم مبھاگ نے اور انجلر جاری کیا تھا اور پھر جب آسمان سے آفت برسی تو ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آنے لگی تصویریں راجستان کے جوپورٹی ہیں شہر کے بھی تر پانی کا یہ پرواہ دیکھ کر ہر کوئی سہم گیا بھاری بارش سے جوپورٹ شہر کی گلیوں میں سیلاب آ گیا جو جہاں تھا وہیں چھٹک گیا پانی کی آواز لوگوں کو ڈرانے لگی ان تصویروں میں دیکھئے گلی میں پانی کے تیز بہاو کے بیچ ایک شخص بائک پر کھڑا ہے وہ بس ادھر ادھر دیکھ رہا ہے نہ آگے بھڑ پا رہا ہے اور نہ ہی بائک سے نیچے اترنے کی حمد جٹا پا رہا ہے اس کے آسپاس پانی کا پرواہ لگاتار بڑھتا گیا آسپاس کھڑے حیران اور پریشانگوں قدرت کے خروت سے بے بس ہو کر دیکھتے رہے اب ان تصویروں کو دیکھئے سڑک پر کھڑی کار کو جیرتے ہوئے پانی کی دھار تیزی سے آگے بڑھنے لگی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کار ویدھائک سوری کانتا ویاس کے گھر کے باہر کھڑی تھا کافی دیر تک یہ کار پانی کا پرواہ جھیلتی رہے وہاں موجود لوگوں کی نظر کار پر ٹک کے آسپاس کھڑے لوگ ویڈیو بھی بنانے لگے کار کے پاس کئی لوگ ہر کسی کو یہی لگنے لگا کہ کار پانی میں اب بہی کی تب بہی لیکن کار بھی جیسے پانی سے سنگھرش پر آمدہ ہو گئی ہو اس بیچ پانی کی دھارہ اور تیز ہو گئی اور سامنے سے پانی کا تیز بہاو ایک نیلے رنگ کی کار ایک کھلونے کی طرح بہٹی ہوئی آتی دیکھی ایسا لگ رہا ہے جیسے سیلاب نے کار میں باگ گیر لگا دیا ہو اور کار کو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہو پانی میں بہتی ہوئی نیلے رنگ کی کار جیسے ہی ویڈھائک کے گھر کے باہر تھڑی ویڈینار کے پاس پہنچی لوگوں کی دھڑکنے بڑھ گئی ایک بار تو ایسا لگا جیسے اس کار کی ٹکر سے کہیں ویڈینار بھی پانی میں نہ بہہ جائے لیکن جیسے جیسے کار ویڈینار کو بینہ ٹچ کے نکلی لوگوں کی جان میں جان آگئی نیلے رنگ کی کار آگے جا کر ایک دیوار پر رک گئی حالکہ اس کے آگے کچھ اور کارے بھی پانی کے بیچ جنگ لڑکی نظر آئیں جل تانڈاؤ ابھی خط نہیں ہوا پانی کا بہہ جیسے ہی اور تھوڑا تیز ہوا ویڈینار بھی پانی میں تہرنے لگی کار جیسے ہی بہتے ہوئے کچھ دور نکلی ایک شخص کار کو بچانے کی کوشش کرنے لگا گنیمت رہی کی کار زیادہ دور بہتا نہیں گئی ایسی کئی گاڑیاں اس گلی میں پانی کے بیچ پھنس گئے اور لوگوں کی مشکلیں بڑھا گئی سیلاب کا یہ منظر صرف اسی گلی میں نہیں رکھا بلکہ ہر حصے میں کموں بیش یہی حال رہا مطورہ داس ماتور اسپطال کے باہر پانی بھر گیا اور کئی گاڑیاں پھنس گئی اس دوران کچھ ایمبلنس بھی پانی میں بند ہو گئی جس سے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آفت کس بارش کے بیچ کچھ لوگ شیو مندر میں بھجن کی ارتن کرتے بھی نظر آئے کافی دیر تک جوتپور میں بارش کا پانی تانڈاو مچاتا رہا اور لوگوں کی سانسیں ہٹکی رہیں جب اس طرح سیلاب آئے تو کوشش کریں چاہیے کہ اس سے دور رہیں تاکہ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو جوتپور جیسا ہی منظر راجستان کے ٹونک میں بھی دیکھنے کو ملا ٹوڑا رائسنگ علاقے میں اچانک آئے سیلاب میں گھروں کا سامان پہتا ہوا دکھائی دیا سب کچھ پانی میں بہ رہا ہے انسان ہو یا پھر گاڑیاں پانی کے پرچند پرہار کے آگے ہر کوئی بے بس اور لاچار ہو گیا ہے راجستان کے ٹونک سے آئی تباہی کی یہ تصویریں کافی حیران کرنے والی ہیں ٹونک پہ ہوئی بارش ٹوڑا رائسنگ علاقے کی گلیوں نے کہہر برپانے لگی ایک ایک تصویر کو سلسلے وار طریقے سے دیکھئے گلی میں پانی کا تیز بہاو لوگوں کو ڈرانے لگا کوئی اپنی بائیگ بچا رہا ہے تو کوئی اپنی دکان سنحالنے میں لگا ہے لیکن پانی تمہانو سب کچھ بہا لے جانے پر آمدہ ہو پانی میں ایک بائیگ بہتی دکھی تو کچھ لوگ اسے سمحالنے کی کوشش کرنے لگے کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تبھی اچانک ایک ڈرم بہتا ہوا آیا اور بائیگ کو بھی اپنی ساتھ بہا لے جا ڈرم اور بائیگ ایک ساتھ بہنے لگے تو اس کے چکوئیٹ پر ایک اور بائیگ آ دے اور پھر شور مچنے لگا آفت کی بارش کے بیچ گلی میں ڈرم اور بائیگ پانی کے پروہہ کے ساتھ بھیتے چلے گئے گلی میں جیسے جیسے پانی جھلانے کی پڑھ پڑھا تباہی اور بربادی کا منظر بھی بڑھتا گیا ان تصریروں کو دیکھیں گلی میں لوگ اپنی بائیگ سمحلنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ پانی کے بیچ کھڑے ہیں تو کچھ لوگ دکان کے سامنے بڑھنے چبو پر بیٹھ کر اپنی بائیگ سمحل رہے ہیں پیچھے سے بہتی ہوئی بائیگ آ کر ایک بائیگ میں ٹکرا گئے وہی موجود ایک شخص بائیگ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جب تک وہ آگے ہاتھ بڑھا تھا بائیگ آگے نکل گئی بائیگ تھوڑی دور جا کر پہلے سہی سیلاب میں گری ایک دوسری بائیگ میں فس پر گل گئی تب ہی اچانک ایک شخص پانی میں بہتا ہوئا نظر آیا لوگ شور وچانے لگے لیکن ہاتھ میں موبائل لیے پانی میں بہتے ایک شخص کی ہسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ مستی کے موگ دے گئے اس بیچ ٹھیک اسی جگہ سے ایک اور شخص بہتا ہوئا نظر آیا ڈرم کے ساتھ بہتا ہوا یہی وقت بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن پانی کے پروہہ کے آگے اس کی کوئی ترکیب کام نہیں آئی پانی کے بیچ گری بائیگ کے پاس جا کر ڈرم پھس گیا لیکن یوک پانی کے ساتھ دہتا ہوا جیسے ہی آگے بڑھا ایک شخص نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا گنیمت رہی کہ آگے جا کر شخص نے سیلاپ کے بیچ خود کو سمحال لیا اور اس کی جان بچ گئے ٹونک میں گھنٹوں جل تانڈاؤ مچا رہا لیکن ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ آپ پانی کے پروہہ کے بیچ جو خم بلکل نہ اٹھائیں یہ جان لیوہ ہو سکتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو کو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے